نگران حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں اور خاص کر کے جو بھی انہوں نے اس قلیل مدت میں دو کہ ان کو ٹائم بھی زیادہ ملا جو اعداف رکھے تھے کیا وہ حاصل کر پائیں یا حاصل کر پائیں گے ایف می آر کی ری سٹرکشن کی تو ہم نے بات کی ایک اور جو دو اور بڑے ایشو ظاہر ہے کہ پشلی گورنٹس بھی ٹرائے کرتی نہیں وہ آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر ایک سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے اور پھر پی آئی اے پہ بات کریں گے تو اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے دیکھیں انرجی سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا وہ پانچ ہزار سانسو پچیس ارب روپے تک پہنچ گیا تھا نومیمبر دو ہزار تائیس تک اس میں دسمبر کے نمبرز ابھی ہمارے پاس آفیلیبل نہیں ہیں کمپلیٹ اس میں پلان یہ تھا انرجی منسٹر محمد علی کا کہ یہ جو ستاؤن سو پچیس ارب روپے ہو گیا ہے اس میں سے بارہ سو ستر ارب روپے تکریبا سیٹل کر دیتے ہیں جو رفلی بائس فیصد آف دہ ٹوٹل سیکلیٹ بنتا ہے اور اسی قسم کا پلان کامرہ نے پہلے بھی دیا جا چکا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی اشفاق طولہ کمیٹی بنی تھی اسی قسم کا پلان تو اس کا کوانٹم کم تھا وہ ساڑھے پانچ سو ارب روپے کے قریب تھا سوا پانچ سو ارب اس وقت جو فائنس منسٹری کی بروکریسی تھی انہوں نے اس پہ روڑے اٹکا دیئے وہ پلان آگے نہیں چل سکا اس کو ان کو وہیں پہ روکنا پڑا دار صاحب نے بھی کوشش کی وہ نہیں کنونس کر سکے بروکریسی کو اور ٹیکنو کریٹ جو وہاں پہ موجود تھے یہ اب جو پلان ہے اس میں ان کا جو کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی میجر جو گیس سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کو تقریباً ایک ہزار پندرہ ارب روپے کے قریب ان کی سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں گیس سیکٹر کی اور جو پاور سیکٹر اس کی کوئی رفلی کوئی دو سو پچاس ارب روپے کے قریب سیٹلمنٹ کا یہ پلان ہے اس میں ان کا پرپوزل یہ ہے کہ یہ جو بارہ سو ستر ارب روپے کی سیٹلمنٹ ہونی ہے اس میں سے ہمیں بجٹ میں سے تقریباً نو سو دو ارب روپے چاہیے ایک سو ستاون ارب روپے پہلے ہی بجٹ میں ہے سات سو پینٹالیس ارب روپے یہ اضافی مانگ رہے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ میں اب یہاں پہ سارا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت حکومت سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دے سکتی یہ پھر معاملہ چلا جاتا ہے آپ کا جو پہلے تو جاتا ہے سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کاؤنسل میں اس کے بعد پھر پی ایم کے پاس جاتا ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سیدھا اس کو معاملے کو لے جائیں آئی ایم ایف کے پاس ایسا یہ ایف سی نے اس کا جو غالباً بدھ کو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ معاملے کو لے جائیں آئی ایم ایف کے پاس ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے ناظرین اس کے میجر جو اس کے کانٹورز ہیں پلان کے وہ بتا دیتی ہے جو 902 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کس کو کتنا پیسہ جائے گا اور کیا فائدہ ہوگا سب سے زیادہ جو ادائیگی ہوگی وہ او جی ڈی سی ایل کو جو پاکستان کے آئل این گیس سیٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہے 902 ارب روپے میں سے 556 ارب روپے او جی ڈی سی ایل کو جائے گا پی پی ایل پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ ایک اور گیس سیکٹر کی کمپنی ایکسپلوریشن کی 126 ارب روپے اس کو ملے گا گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کو 188 ارب روپے ملے گا پاکستان سٹیٹ آئل کو 29 ارب روپے ملے گا اور جو نیشنل پاور پاکست مینجمنٹ کمپنی ہے جو دو ایل این جی پاور پلانٹس کو چلاتی ہے اس کو ملے گا 100 ارب روپے اور پاکستان ڈیولپمنٹ فانڈ لیمٹیڈ کو ملے گا تقریباً 83 ارب روپے اب یہ جو اتنا جو پیسہ جائے گا اس میں سے جو 745 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہوگی اس کے مقابلے میں انرجی منسٹری کے لیے دعویٰ ہے کہ 748 ارب روپے حکومت کو واپس مل جائے گا کیسے مل جائے گا او جی ڈی سی ال کو جو 556 ارب روپے جائے گا اس میں سے 467 ارب روپے وہ ڈیویڈنڈز منافع دے دیں گے اپنے شیئر اولڈرز کو چونکہ حکومت کی شیئر اولڈنگ 85 فیصد ہے او جی ڈی سی ال میں تو 397 ارب روپے حکومت کو مل جائے گا دوسرا اس کے اندر جو چیز ہے پی پی ال کا 126 ارب روپے جو اس کو ملے گا اس میں سے 98 ارب روپے حکومت کو واپس آ جائے گا پی ایس او کو اس میں شامل نہیں کرے جی ایس پی ال جو گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی ہے اس کا تمام کا تمام 68 ارب روپے واپس آ جائے گا کیوں 100 فیصد حکومت کی ملکیتی کمپنی ہے جو نیشنل پاور پاکس مینجمنٹ کمپنی ہے اس کا جو 100 ارب روپے ملے گا وہ بھی ان کو واپس آ جائے گا چالیس ارب روپے ڈیویڈنڈز دیں گے حکومت کو اس میں سے انڈریکٹ آئے گا ایک جو ان کی دوسری پاکسین ڈیویڈمنٹ فنڈ لیمیٹی اس کی سے کچھ ارب روپے آ جائے گا سب سے امپورٹن چیز اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ جو پرائیویڈ شیئر ہولڈر جن کمپنیز کے ہیں اب اگر پندرہ فیصد تو سٹاک مارکٹ میں لسٹیڈ ہے جو پندرہ فیصد کے ڈیویڈنڈ ان کو جانا ہے وہ نہیں جا رہا پی پی ایل کا پچیس فیصد ہے وہ شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو پچیس فیصد وہ جو لوگ ہیں ان کیا پیسہ اس کے اندر پسا ہوا ہے فورن انویسٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں ان کا پیسہ پسا ہوا ہے تو اب دیکھئے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کیا یہ پلان آئین ایم آف اپروو کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے یہ لگ رہا کہ شاید یہ بھی اتنے فاس پیس کے اوپر آٹھ فروری سے پہلے پہلے یہ نہ ہو سکے اچھا اب آتے ہیں ایک اور جو اہم زہرہ کی بیڑا اس کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اٹھایا تھا کہ وہ پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن کرنا چاہتے تھے پرائیوٹیزیشن کے منسٹر فواد حسن فواد بڑا ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے تھے اب لیس دن ٹو ویکس ہیں اس گورنمنٹ کے ان آفیس اور ابھی تک فواد حسن فواد صاحب پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن کا جو پلان ہے وہ کابینہ میں پیش نہیں کر سکے فر اپروول سو فر آل پریکٹیکل پرپزز کینوی سے کہ یہ شاید فینشنگ لائن تک نہیں پہنچ پائے گا میرا خیال اب یہ فینشنگ لائن تک نہیں پہنچ سکتا ایک وزارت اور ایک وزیر جس کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ ملی اس نگران حکومت میں وہ فواد حسن فواد کیسے پرائیوٹیزیشن کا پورٹ فولیو محترمہ شمشاد اختر صاحبہ کے پاس تھا ان سے چھین لیا گیا اور چھین کے فواد صاحب کو دیا گیا اور ان کو کیبنٹ میں لائے گیا ویڈ دا مینڈر کہ آپ نے پی آئی اے کو کسی مقام تک پہنچا ہے اس کو بیچنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد دو جو کمیٹیز تھیں جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ چیئر کرتی تھی ایزا فائننس میسٹر اور اس سے پہلے ڈار صاحب کرتے تھے کیبنٹ کمیٹیون پریوٹیزیشن وہ ان سے لے کے واپس بلکہ واپس تو نہیں فواد صاحب کو دی گئی جو ان کے پاس نہیں جانی چاہیے تھی کیونکہ پریوٹیزیشن کمیٹیون کی وہ بورڈ کے چیئرمن ہے خود بھی چیئرمن ہے خود بھی پر کابینہ کی کمیٹی کو وہ چیئر کر کے اپنا ہی کیا ہوا پلان اپروف کروالنگی ہے تو وہ تو پھر اس کی کوئی سکروٹنی اور کچھ اس میں ٹرانسپرین سینہ ہوئی پھر ان کو کیبنٹ کمیٹیون انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز دی گئی وہ بھی ان کے پاس ہے پھر ایک جو کیا ٹیکر گورنمنٹ ایک آرڈیننس لے کی آئی اس آرڈیننس کے تحت اس چیز کا جو خدشہ تھا کہ یہ پریوٹیزیشن جو ہے یہ کورس میں چیلنج ہو جائے گی اس کو ختم کر دے گئے اس چیز کو حالانکہ میرا کچھ جو لیگل لوگوں سے بات ہوئی تھی لیگل مائنڈز کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ آئینی اختیارات ہوتے ہیں کورس کے آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے پھر ایک سپیشل کوائد بنوائے گئے ان کے لیے اس کی کیبنٹ کمیٹی اور لیجسلیٹف کیسے سے اپروول لی گئی ان سب کچھ کو کرنے کے باوجود آج ہمارے پاس فائنیشل اڈوائزر کی کمپلیٹ رپورٹ کبینہ سے منظور شدہ نہیں ہے آج ہمارے پاس کوئی ایسا سیگریگیشن پلان نہیں ہے جس کو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے منظور کر دیا ہو اور جس کی بعد جو گوڈ پی آئی اور بیڈ پی آئی ہونی تھی بیڈ پی آئی میں آٹھ سو پچیس عرب جس کا انہوں نے کہا جی کہ وہ پی آئی کی ہولڈنگ کمپنی ہوگی اس کا نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو کرزہ ہے دو سو اکاسی ارب روپے کا جو کمرشل بینکوں نے دیا ہوئے پی آئی اے کو اس کی واپسی کیسے ہوگی نہیں ہوگی ہولڈنگ کمپنی میں جائے گا وہ این او سی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس کا سلوشن آج تک نہیں ہے اب اس میں جگڑا کیا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر ہے بینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے ابھی ہمیں پانچ سال کا ٹائم دے گی ان کا ٹیم آپ کو پانچ سال کا ٹائم دے دیتے ہیں آپ ہمیں پانچ سال کے لیے پاکستان انویسمنٹ باؤنس فکسٹ شرعہ سود کے اوپر آپ دے دیجئے سولہ شرعہ چھ فیصد کے اوپر جو کہ دو سو اکاسی ارب روپے کے کرزے کے اوپر پانچ سال کا ان کا کرزہ جو ہے وہ بند سود بنتا ہے وہ دو سو تینتیس ارب روپےہ بنتا ہے اب اس میں کیچ ایک اور بھی ہے ایک سال کا سود بنتا ہے تقریباً سن تالیس ارب روپے اگر آپ نے سود پانچ سال بعد دینا ہے تو جو اگلا پہلا دوسرا سال ہوگا اس میں جو سود بنے گا وہ دو سو اکاسی ارب روپے کے اوپر بنے گا یا اس میں سے آپ 47 جمع کر گی اس کے اوپر پھر جو سود بنے گا وہ بنائیں گے تو اگر وہ کریں گے تو یہ رقم کہیں 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 پہنچ جاتی ہے فائنس منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ساڑھے سولہ فیصد آپ کو شرعہ سود نہیں دے سکتی میں ایڈ بیسٹ آپ کو جو ریٹ دوں گی وہ دس اشار کے دو فیصد ہوگا اس کے اوپر فیصد نہیں ہو رہا پھر بینکس کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف بی ایر کا ٹیکس نہیں دیں گے جو ہمیں سود ملے گا اس کے اوپر جو منافع بنتا ہے ان کا تو منافع ہمارے لیے سود ہے تو منافع کیوں پر ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہم ہمیں پیس نہیں دے جاتے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹ بنکس سے بھی ہمیں ویور لے کے دیں تو یہ ایک ایسا ایک وہ ایک گھنچکر سا بنا ہوا ہے اس کا ابھی تک کوئی سلوشہ سائیکل ہے چلیں ہمیں کسی کو ایڈوائز تو نہیں کرنا چاہیے یہ کے ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ سمود ٹرانزیکشن کو انشور کروانا لیس دن ٹو ویکس ہیں بہتر ہے کہ جو ان کا ایکشلی آئینی منڈٹ ہے کہ جو اقتدار ہے وہ اگلے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے کریں ایف بی آر کی ری سٹرکچرنگ ہو سرکولر ڈیڈ ہو پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن ہو یہ چھوڑ دیں ان کے اوپر